دوستو ہم اس وقت ہے اکشردھام مندر کے اندر اور یہاں سے منٹری کرنے والے ہیں مندر کے اندر تو معلوم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور یہ چیز اور بھی یہ نا کہ آپ کو کبھی بھی مطلب کیمرے کے ساتھ ساتھ خانہ ہو یا پینہ ہو گھٹکا بغیرہ جو بھی ساری چیزیں ہیں اس موکنگ سے ریلیٹیب آپ کو ساری چیزیں اس کے اندر منہ کرتے ہیں یعنی جمع کرا لیتے ہیں ساری چیزیں تو ہم نے ایسا سنا ہے اور ہم جا کر وہاں پتہ لگے گا کہ واقعی یہ بات کیا سچ ہے تو اکشردہ مندر ہم آپ کو بتا ہمارے دوست کیا آئے ہیں گاندی نگر تو ہم یہاں سے نکلیں گے اکشردہ مندر سمتھیں ایسے ہوگا 5-6 کلومیٹر دور یہاں سے ہی تم مندر کے لیے نکلیں گے اور وہاں کی لوکیشن ساری دکھائیں گے کہ کیسے وہاں پر جایا جاتا ہے اور کس طرح سے وہاں کا ویو ہے اور کیسا ہوتا ہے شام کا بھی ہو کیسا ہوتا ہے دن کا بھی ہو ساری چیزیں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو کانٹی میں ہمارے اسی بلوگ میں رہنا ہمارا اب سفر شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک روڈ ہے اور اتنی شانتی ہے اس روڈ پر کافی اچھا لگا ہمیں اور یہ ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ پوری راستہ سیدھے اکشردہ مندر کو جاتی ہے اس ورڈ پر لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگا ہے بہت ہی شاندار ویو ہے اس وقت ماج واجے کا ٹائم ہو رہا ہے ہلکی ہلکی دھیمی سی دھوپے اور یہ بہت اچھا ویو گرودار کا ہے بہت اچھا لگا اور یہ د ہمارے بلوگ میں رہنا ہم در اکشردہ مندر چلتے ہیں ہماری یہ قدم اب مندر کی طرف بڑھتے ہوئے اکشردہ جو کی بس یہاں سے بہت ہی شاندار دکھے گا اور میں یہاں سے بہت دور سے نظارہ کر رہا ہوں اکشردہ مندر کہا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جسٹ میرے اکشردہ مندر ہے یہ ہے وہ راستہ اکشردہ مندر جانے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسی روڈ سے بھی اکشردہ مندر جانے کی اور یہ گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹورشٹ آتے ہیں تو یہاں رکھتے ہیں اور یہ بڑا نائس ویو ہے یہاں ساری بین رکھتے ہیں اور یہ جو راستہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیوار شروع ہو گئی ہے اکشردہ مندر کی تو اس دیوار کے پار اکشردہ مندر ہم گیٹ کے پاس مار چکے ہیں اور آپ کو ابھی راستہ دکھائیے کہ یہ راستہ آنے کے لیے ہیں تو کافی ٹورشٹ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں اور تازی مائی کو خاص طور سے ہم گاندی نگر سے لے کر آیا ہوں کیونکہ ان کا کوئی من نہیں تھا آنے کا تو اس لیے آپ بھیڑ دیکھیں بہت زیادہ بھیڑ ہے اور یہ اکشردہ مندر کی دیوار ہے ہم اس کے اندر ہم انٹی کریں گے تو بہت ہی مزا آئے گا اور اس کا مین گیٹ آپ کو دکھائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے دیوار اور یہ یہاں پر جانچ ہوتی ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں سے جانچ ہوتی ہے اکشردہ مندر کیلئے جب آپ جائیں گے تو مین گیٹ پر یہ انٹری ہے اب ہم نے انٹری کر دی ہے تو اب آپ کو چیز بتا دیں کہ اندر جانا بلکل منائے تو بڑا پریشان ہو رہا تھا میں دکت ہو رہا تھا سارے لوگ دیکھ تو رہے تھے کیونکہ کیمرہ چلانا اس کے اندر منہ تھا اور میں بہت زیادہ کنفیوز تھا یہ چیز کو لے کر تو میں دور سے ہی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے مندر ہے یہ دور سے اکشردہ مندر آپ کو کتنا شاندار لگتا ہوا کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہاں پر یہ ایک پلیس کی جگہ ہے یہاں پر بہت سارے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ انگریز بھی بغیرہ آتے ہیں اور یہاں سے جا کر آپ کو ایک چارج ٹکٹ لگے گا اب میں بڑا ہی دھیان سے اکشردہ مندر دیکھ رہا ہوں اور مور خراب تو بہت زیادہ ہو رہا ہے میرا کیونکہ اندر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ اندر جانا ہے منہ سب سے زیادہ دماغ خراب ہوا ہے چلو خیر کوئی نہیں پھر کبھی کوشش کریں گے اور کانون تو کانون ہی ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کتنا براہ ہمارے ساتھ ہوگا اندر کا جو ہے وہ ٹکٹ تو ہے پر موبائل لے جانے نہیں دے رہے ہیں آپ کو میں نے بتا بھی دیا ہے تو میرے پیچھے یہ اکشردہ مندر ہے کافی بڑا ہے وہ حلکل کا دیکھتا ہوا مجھے بڑا افسوس ہوا کیتنے دور میں آیا اور اندر نہیں جا پایا تو کیونکہ موبائل اندر اللہ نہیں ہے تو کافی پبلک یہاں ٹیلری آپ دیکھ سکتے ہیں تازیم بھائی مارے ساتھ میں ہوں کہ یہاں پر ہم بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اندر نہیں کھا سکتے ہیں فیلال تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹیم سمجھ ہو رہا ہے وہ پانچ ہو رہا ہے سورج ڈوبنے والا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے پر اندر جانے کیلئے ملا نہیں ہے اب میں بلکل تھک گیا ہوں کھڑے کھڑے تو اب چلو چلتے ہیں تھوڑا بیٹھتے ہیں تو میں بہاں بیٹھ کر ایک یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ بس سر پہ ہاتھ رکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یار بہت لیٹ ہو گئے اندر کیوں موبائل اللہ نہیں ہے تو میں دور سے ہی لوکیشن آپ کو ساری دکھا رہا ہوں وہ تازیم بھائی مارے دکھ رہے ہیں اور یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے اور موڈ خراب ہونے کا بیشہ یہ ہے کہ ہم پہلے سے انفرم نہیں تھا ہمیں کسی نے کیا ہی نہیں اس لیے کیونکہ اندر جانے کے لیے آپ کو موبائل اللہ نہیں ہے تو بس میدان آپ دیکھیں اور چھے بجنے والے ہیں اور سورج فل طریقے سے دوب چکا ہے اور سارے کپلز بھی یہاں پر کچھ آئے ہوئے ہیں تازیم بھائی بھی ہمارے یہاں بیٹھ ہوئے ہیں تو مجھے تو اچھا لگا آپ ضرور بتانا کہ آپ کو کیسا لگائے تو کمنٹ کر کے آپ ضرور بتانا کہ اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہو کیونکہ اندر جاتے ہیں یہ چیز اور خاص ہے یہاں پر آپ کو موبائل جمع کرنا پڑیں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ ہے اندر جانے کی اور یہ گارڈ ٹیلتے ہوں گے اور یہاں پر آپ جانکاری لے سکتے ہیں جو بوس کے پاس میں تو میں یہاں سے چلتا ہوں کیونکہ اب یہاں پر کچھ رکھائی نہیں ہے تو یہاں سے ہمارے قدم بڑھتی ہوئے انٹری گیٹ سے لے کر اب نکاس گیٹ تک تو اب نکاس گیٹ کے لیے نکلنا ہے تو اب باپسی کے لیے ہمیں ٹوکن لینا پڑے گا ایسا لکھا ہوا ہے تو یہ بورڈ ہم نے جب دیکھا تو ٹوکن تو نہیں لیا ہے فلال سماج ککچھا باپسی یعنی کہ یہاں سے باپس ہوتے ہیں دوسری راستے سے تو یہاں سے چلو باہر نکلتے ہیں اور تازیم بھائی بڑا کنفیوز ہے اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے گی آگر کیا گیا تو یہ نکاس ہے یعنی کہ یہاں سے ہم نکاس نکلنے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں اپنے گھر کے لیے تو کافی اچھے لگا اندر کوئی حاملہ ساری لوکیشن آپ کو دکھائی تک پر مندری کے اندر نہیں پہنچ پائے تھے تو یہاں نکلنے کا ٹوکن ہے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا بھی تو ٹوکن لیتے ہیں یا سادہ نکاس کا ہے اور ایک جانے کا ہے تو یہاں سے ہم نکل رہے ہیں اور بس کی طرف پہنچ چکے ہیں تو یہاں سے سواری کے انتظار کر رہے ہیں کہ سواری ہے چلو شام کا ویو دکھاؤں گا یہیں پر کوئی ساتھ بچے یہ ہے شام کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اب لائٹ اکچھردام مندر کے اندر جل چکی ہے اور بہت ساری گاڑی جو ہیں وہ پارک کی ہوئی ہیں گارڈن کے اندر تو شام کا کچھ اس طرح سے نظارہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میری ویڈیو کے اندر تو دوستو یہ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے جو ہم نے شوٹ کی ہے اچھردام آنے کے بعد اور اگر اندر یہ موبائل کیمرہ ہوتا تو اندر ہم ضرور لے جاتے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی اور یہاں پر ٹوریسٹ بغیرہ باہر سے لوگ آتے ہیں تو ہم یہ میٹرو کے جو پل ہے اس کے نیچے ہم یہ شوٹ کر رہے تو چلتے ہیں تو دوستو ساری چیز ہم نے آپ کو دکھا دیئے اور اکثر آپ مندر کے اندر تو ہم نہیں پہنچ پایا تو کافی آپ نے ڈیو دیکھ لیا آئے اور چھے کر سوڑے کا اس ٹائم ٹائم ہو رہا ہے چھے بجھ رہے ہیں شام کی چھے بجھ رہے ہیں تو پیچھے آپ میں باپس ہو رہا ہوں آپ کو ساری چیز ہم نے دکھائی ہے کس طرح سے کیا کرنا پڑتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اندر نہیں گئے ہم نہیں پہنچ پایا کیونکہ پھون جمع ہو رہا تھا اور ہمیں پھون کو جمع نہیں کرنا تھا مسئلہ یہ تھا تو ہی بہت امپورٹنین چیز ہے پھڑا یار در تو لگتا ہے یہ یار پھون جمع کرتے ہیں اپنی چیز پرسنل ہے تو مجھے تو کافی مزا آیا تو امید ہوگی کہ یہ بلوگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر یہ بیٹو آپ کو ضرور پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تو امید ہوگی بہت اچھا لگاؤں گا آپ کو تو فلال اندر آج سے سمتھن پاس سال پہلے لوگ اس کے اندر جاتے تھے بلوگ شوٹ کرتے تھے پر اب اندر انٹری نہیں ہے کیمرہ اور فون اندر آلاو نہیں ہے آپ خانے پینے کی چیزیں نہیں لے جا سکتے اور ساتھ میں سگریٹ بیوڑی بغیرہ بغیرہ جو بھی ساری چیزیں خانے پینے والی آپ کوئی بھی مزید استعمال نہیں کر سکتے تو فلال چلتے ہیں جائہن ملتے ہیں کسی نئے کانٹین کے ساتھ اور میں اسی راستے پر ہوں اکسر رامجو مندر رہے تو مجھے پتہ لگا ہوگا کہ بہت اچھا لگا ہوگا کیونکہ میں نے چاہا کہ یہ بھی ایک براتین پلیس ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھا جائے تو چلتے ہیں جائہن